مجلس محصوری نے پاکستان پاکستان ری پیٹریئیشن کانسل ایک غیر سیاسی ادارہ ہے جو بنگلہ دیش کے کموں بے چھتیس کیمپوں میں ضروریات زندگی کی آسائشوں سے محروم مجبور اور بے بس لاکھوں محب وطن پاکستانیوں کی وطن واپسی اور بحالی کے لیے کام کر رہا ہے اس ادارے کے کنوینئر انجینئر سید سان الحق اور ان کے ساتھی میڈیا کے ذریعے پاکستانی محصورین کے سلمیے کو ہر سطح پر سامنے لانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں مجلس محصورین نے گزستہ دنوں ایک تعذیتی اور دعائی اجلاس منقد کیا سینئر صحافی رعوف طائر مرہوم نصار احمد مرہوم کی زوجہ خالد وجی کے بھائی ساجد وجی اور بشیر خان سواتی کی اہلیہ کے لیے دعائی مغفرت کی گئی مقررین نے رعوف طائر مرہوم کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا پاکستان ویل فیر ایسیسیشن کے چیئرمین بشیر خان سواتی سے ان کی زوجہ کے انتقال پر ان سے ظاہر تازیت کیا مسلم ویل فیر ایسیسیشن کے بانی صدر خالد وجی سے ان کے بھائی ساجد وجی مرہوم کی تازیت کی گئی علاوہ عظیم پاکستان رائٹرز فورم کے چیئرمین انجینئر نیاز احمد کی بیٹی اور ڈاکٹر عبداللہ بن عمر نصیف کی صحف جابی کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی تقریب کی نظامت معروف صحافی سید مسررت خلیل نے کی صدارت خالد وجی نے کی اور پاک سعودی فرنڈشپ کے چیئرمین خالد رشید اس تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے سید وقار احمد نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف صحافی دانشوار اور رینکر پرسن حافظ عرفان خٹانہ نے پیش کی دیگر مقررین اور شرکاہ میں فراز حیدر، اسلم تنویر، معروف صحافی حسن بٹ، معروف صحافی اور کالم نگار محمد امانت اللہ، زمرت خان صحیفی اور محمد فاروق شامل تھے آخر میں انجینئر احسان الحق نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا